اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ انیس سو پچانوے میں بھی مجھ پر جائیدادوں کا الزام لگایا گیا اب پھر لگا دیا گیا لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ کشمیر کی جمعیت میں اپنا نمائندہ بھیجا پاکستانیوں اور کشمیریوں کا ماضی اور حال ایک ہے مستقبل بھی ایک ہوگا گلگت کو صوبے کا درجہ دینے پر کشمیر پر ہمارا موقف کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی پیداوار حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہماری جنگ جاری ہے سن انیس سو پچانوے میں بھی مجھ پر جائیدادوں کا الزام لگایا اب پھر لگا دیا گیا ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہ حکومت سیلیکٹڈ حکومت ہے اسے لائیا گیا ہم تمہارا جبر برداشت کر لیں گے مگر آئندہ نسلوں کے سامنے سرخرو ہوں گے فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ایوب نے بھی کیس بنائے زیاہ نے بھی بنائے ہم نے جیلوں کو قبول کیا مگر جبر قبول نہیں کیا میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گندے پانی میں مچھلیاں نہ پکڑی جائیں خیال رہے کہ نیب خیبر پختون خانے مولانا فضل الرحمان کو آمدن سے زائد اساسا جات کے معاملے پر یکو مکتوبر کو طلب کیا ہے